کوئی ایسا مشورہ دینا چاہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لیکنگز ہیں اس کو کور کرنا چاہیے کیا ایسی چیزیں یا موویز کے اندر خاص طور پر کیونکہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا پوٹنشل ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو بہتر کرنے کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ جو کمپلین والا سیشن ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ سے رہتا ہے ہمارے ملک میں ٹی وی is bigger than film اور اگر اوبرال آپ دیکھیں کہ کوئی ایمپروومنٹ تو وہ بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھا بھی ہوتا ہے وہاں کہیں ایک آد برا بھی نورمل بھی ہو جاتا ہے تو میں کوئی سجیشن نہیں دینا چاہوں گی کہ یہ کیونکہ سب سے بڑی سجیشن ہوتی ہے لوگوں کی جو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں جب اچھا جاتا ہے ریٹنگ آتی ہے یا لوگ اس کو زیادہ ویو کرتے ہیں تو وہ نیچولی پتہ چل جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو چیز ہیٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا مائنڈ کیا ہے ایک جگہ میں بات کر رہی تھی تو وہاں ایسی بات بھی ہمارے ہاں اچھے ڈیریکٹرز کی ضرورت ہے اچھے ڈیریکٹرز کی ضرورت ہے میں نے کہا نہیں ہمارے ہاں لوگوں کو سائکیٹرز کی ضرورت ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کبھی کوئی اچھی فلم بن جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈراما ہے دیکھیں میں خود ایکٹر ہوں فلم کی بھی ہوں ٹی وی کی بھی ہوں دیکھیں اچھا یا ایوریج ورک ہوتا رہتا ہے ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے ایسے ہی گرو کیا جاتا ہے اور فلم انڈسٹری کیونکہ ایک نئے طریقے سے ڈیویلپ ہوئی ہے اور دنیا میں پوری اوبرال جو ہے نا سسٹم چینج ہو چکا ہے we like you know we are globally now we can تو ہم ہر چیز کو compare کرتے ہیں فرس سیکنڈی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بجٹ کے ساپ سے اس طرح سے تو i think they're in a initial stage of like you know and پیپل آر ان کے اندر میں نے جو نوٹ کے آئے ایکسپٹنس کی بات ہوتی ہے وہ ایکسپٹنس کی بات ہوتی ہے وہ اس کی ضرورت ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج ہے میں اینیشل سٹیجز کے اندر ہیں کیونکہ ہم نے کبھی سیریس لیا ہی نیے فلم انڈسٹری کو جب ہم نے بھی کام کی جب میں نے start کیا تھا تو فوقت i've heard کہ down fall ہے اور یہ فلم انڈسٹری مطلب ڈیکلائنگ جا رہی تھی ختم ہو رہی تھی بالکل اور ایمیرمیر کے وہ بلاب کا ہوا ہے اور پھر سدن میں نے اس دور میں شروع کیا جب انڈسٹری بالکل ختم ہو چکی تھی مطلب انہا کہ اس کو اس طرح سے نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی اسی میں that you know whatever I've learned whatever like you know my growth is that is the major part of my growth exactly اچھا ابھی آپ کے ایک مووی آرہی ہے جس کا trailer مجھے بڑا اچھا لگا اور وہ وہ چیز ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ that is something basically which is you ایک action نظر آیا اس کے اندر you can say that because let me just tell that particular film ہم بالکل جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے basically ایک film آنے والی ہے جو کہ بڑی پر ریلیز ہوگی Umro Ayaar Umro Ayaar is a super hero ki story ایک پرانی story اس کو remake کیا گیا ہے technically بہت ایڈوانس طریقے سے اور اس میں انترنیشنل ٹیمز میں ہماری جو technical team تھی وہ انترنیشنل تھی وہ نظر آ رہے گا D.O.P. and then action choreographer and then set designer and then costume and makeup and everything and that is اچھا ہم اس کا poster play کر ستے ہیں آپ کے جازت ہو تو پلیز ہم اس کا poster بھی دکھانا چاہیں گے اور بڑا زبردست اس کے اندر اور مطلب it's something very different جو ہماری audience بھی دیکھنا چاہتی ہے اور اس کا جو میں کہوں گی کہ best part ہی ہے کہ recently they approved from Wondercom Wondercom جو کہ superhero ki films کو promote کرتے ہیں Hollywood میں تو they actually now part of that group and they are like you know they are releasing worldwide through that company تو now they merge with that یہ بھی ایک بڑا اچھا sign ہے کہ ہماری بڑا اچھی مطلب فلمیں اگر آپ اوبرال دیکھیں تو people are putting effort people are actually trying to make میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دور بھی اچھا تھا اور بہت اچھا تھا amazing ہم نے ان سے سیکھا ہے اور یہ جو آنے والا دور ہے یہ بھی بہت اچھا ہے it's all about we need to یہ اچھی بات ہے کہ learn to accept a change کیونکہ ہم یہی کہتے رہے تو کہتے کہتے ہم کہیں چلے جائیں گے اور چیزیں ہوتی رہیں گی بڑی اچھی بات کہی ہے اور سانہ is always positive اپنے ایٹیٹیوٹ کے اندر اپنی بات کے اندر مجھے یہ بات آپ کی بہت پسند ہے مجھے 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 مجھے